بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جذبات کے جنگل میں جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے مقتول کے منشی اور دونوں بیٹوں کو بلا لیا مجھے یاد ہے رات کے دس گیارہ بجے کے درمیان کا وقت تھا میں نے منشی کو الگ بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں ہندو ساہوکار کے قتل کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں اگر وہ قتل کی واردات میں ملوث ہے تو میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا مجھے صرف تھانے دار کی گمشدگی اور تلاش کے ساتھ دلچسپی ہے میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھ سے عزت کروانا چاہتا ہے تو جو کچھ اسے معلوم ہے مجھے بتا دے ورنہ جیل پہنچنے تک وہ میرے ہاتھوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوگا اس آدمی کا قد کاٹ اچھا اور صورت بھی اچھی تھی میں نے اس کا دماغ بھی اچھا پایا اس نے بتایا کہ وہ مقتول کے گھر جایا کرتا تھا مقتول کی دوسری بیوی خطرناک حد تک خوبصورت تھی میرے چند ایک سوالوں کے بعد اس نے بلا ججھک کہا میں یہ کہنے سے نہیں ڈروں گا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا رویہ بالکل سرد رہا مجھے معلوم تھا کہ ساہوکار یعنی اس کا خاون کے ساتھ وہ خوش نہیں تھی وہ موٹا اور پلپلا ساہوکار جو آٹھ آٹھ دن نہاتا نہیں تھا اس لڑکی کو کس طرح خوش رکھ سکتا تھا لڑکی نے اسے اپنے پاؤں میں بٹھا لیا تھا میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ اس ساہوکار سے مٹھی چاپی کرواتی تھی مجھے یہ بتاؤ میں نے اسے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ کس طرح بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی اور اس نے تمہیں کس طرح دھتکارہ تھا دھتکارہ نہیں تھا اس نے جواب دیا میں کوئی ایسا شریف آدمی نہیں ہوں میں اس کے سامنے ساہوکار کو گالیاں دیتا اور اس لڑکی کے حسن کی تعریفیں کرتا اور ہمدردی بھی کیا کرتا تھا وہ خاموشی سے سنتی رہتی تھی ایک روز میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے پسند کرے تو میں اسے اس جہنم سے نکال سکتا ہوں اور اس کے ہر کام آ سکتا ہوں اس نے تحمل سے جواب دیا میں پہلے روز ہی تمہاری نیت سمجھ گئی تھی مجھے اگر تمہاری ضرورت ہوتی تو میں پہلے روز ہی بتا دیتی مجھے اس خامن سے اتنی نفرت ہے کہ کسی روز میرا دماغ خراب ہو گیا تو یہ شخص کسی کو زندہ نظر نہیں آئے گا میں نے اسے کہا کہ مجھے حکم دو یہ تمہیں کل زندہ نظر نہیں آئے گا اس نے کہا لیکن تم جو قیمت مانگو گے وہ میں نہیں دے سکوں گی میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا نہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا اور کہیں دور لے جا کر شادی کر لوں گا وہ ہس پڑی اور بات گول کر گئی اگر وہ تمہیں کہتی کہ اس کے خامن کو قتل کر دو تو تم قتل کر دیتے جنابے والا اس نے جواب دیا میرے اندر تو مضبوط دل اور جگر ہے وہ اگر کسی بزدل کو بھی کہتی کہ اس خامن سے مجھے رہائی دلاؤ میں تمہاری ہو جاؤں گی تو وہ آدمی ساہوکار کے قتل کے لیے تیار ہو جاتا اگر میں تمہیں کہوں کہ ساہوکار کو تم نے قتل کیا ہے تو میرا شک کس طرح رفع کرو گے اگر قتل میں نے کیا ہوتا تو میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا اس نے جواب دیا میں قتل سے پہلے لڑکی کو غائب کرتا اگر ایسا نہ کرتا تو قتل کے بعد لوگ یہ خبر بھی سنتے کہ ساہوکار کا منشی اور بیوی لا پتہ ہیں لڑکی چالاک تھی میں نے پوچھا ساہوکار کے قتل کے متعلق تم نے بھی سوچا ہوگا کیا یہ ممکن ہے کہ قتل اسی نے کرایا ہے لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی چالاک بھی تھی اس نے جواب دیا آدھی بات زبان سے اور آدھی آنکھوں سے کرتی تھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندو بنیے اور ساہوکار پیسے پیسے پر جان دیتے ہیں مگر اس لڑکی نے ساہوکار کا بہت پیسہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا رقم میرے ہاتھ سے آتی جاتی تھی لڑکی ان الفاظ میں مجھے اپنے خامن کے لیے پیغام دیا کرتی تھی اسے کہنا ڈیڑھ سو روپیہ جلدی بھیج دے میں جو ہی پیغام دیتا ساہوکار کا ڈیڑھ سو روپیہ یا جتنی رقم لڑکی کا مطالبہ ہوتا وہ دے دیتا تھا اتنی رقم کا وہ کیا کرتی تھی مجھے معلوم نہیں اس نے جواب دیا مقتول کے بیٹے کیسے ہیں بدھو اس نے جواب دیا بزدل اور کمینے ایسا تو نہیں کہ لڑکی نے ان میں سے کسی کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں میں اپنی جان کی شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی ان دونوں کو نوکروں سے بھی بتر سمجھتی تھی اس نے جواب دیا ان دونوں میں اتنی جرت ہی نہیں تم نے کبھی سوچا ہے کہ لڑکی نے اپنے گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ دل لگا رکھا ہو میں نے تو بہت کچھ سوچا ہے اس نے جواب دیا لیکن لڑکی کے درے پردہ مراسم کا مجھے کچھ علم نہیں جس روز ساہوکار کا قتل ہوا اس سے ایک روز پہلے لڑکی کہاں تھی میں نے پوچھا اپنے گاؤں تو نہیں گئی تھی پندرہ سولہ روز پہلے گاؤں تھی اس نے جواب دیا میں اس کے ساتھ گیا تھا اور اسے گاؤں پہنچا کر واپس آ گیا تھا قتل سے چھ ساتھ روز پہلے مجھے ساہوکار نے کہا تھا کہ اسے جا کر لے آؤں میں کرائے کا ٹٹو لے کر گیا اور اسے لے آیا تھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ساہوکار نے اسے پہلے بتا رکھا تھا کہ وہ کس گاؤں میں وصولی کے لیے جائے گا مجھے معلوم نہیں اس نے جواب دیا تھانے دار ہر روز ساہوکار کے گھر جاتا تھا میں نے کہا تم نے کبھی دیکھا تھا وہ وہاں کیا کرتا تھا لڑکی کو کمرے میں بلا کر دروازے بند کر لیتا تھا منشی نے جواب دیا تین بار ایسے ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ تھانے دار گھر آیا بیٹھا ہے میں اس خیال سے وہاں چلا گیا کہ ساہوکار کے بیٹے بدو اور بزدل ہیں ڈرتے نہ ہوں دو بار تو میں نے تھانے دار کو کمرے میں بند پایا تیسری بار اس نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں دکان پر چلے جاؤ میں چلا گیا ساہوکار کے بیٹوں میں سے ایک گھر رہتا تھا ایک روز وہ بیٹا جو گھر تھا وہ بھی دکان پر آ گیا میں نے پوچھا کہ تھانے دار چلا گیا ہے اس نے بتایا کہ وہ گھر میں ہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم بھی دکان پر چلے جاؤ تھانے دار نے تم سے پوچھ گچھ کی تھی اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ میں کون ہوں اس نے جواب دیا میں نے بتا دیا اس کے بعد اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا اپنے تھانے دار بھائی کی بے نیازی اور اس کا شہدہ پن مجھے صاف نظر آنے لگا تھا وہ لڑکی کے ساتھ ایش و عشرت میں مگن رہا تھا میں ابھی یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کے فریب میں آ گیا تھا اور لڑکی نے اسے غائب کروا دیا اور خود اپنی مرضی کے آدمی کے ساتھ کہیں چلی گئی میری خواہش یہ تھی کہ مجھے قتل کی تفتیش میں سر نہ کھپانا پڑے اور کوئی ایسا راستہ مل جائے جو مجھے تھانے دار تک پہنچا دے مگر میری یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی اس منشی نے لڑکی کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا میں اسے سیدھی سادھی دہاتن سمجھتا رہا تھا منشی ذہین اور کم از کم میرے ساتھ مخلص معلوم ہوتا تھا اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے لئے مخبری بھی کرے گا مقتول ساہوکار کے بڑے بیٹے کو بھلایا وہ واقعی بدھو اور بزدل تھا پہلے کانپا پھر اس کے آنسو بہنے لگے وہ اندر باہر سے ہندو تھا اور وہ ان ہندووں میں سے تھا جو قابل نفرت ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ابتدا میں اس نے میرے سوالوں کے جواب ایسے دیئے جیسے وہ بے حد خوف زدہ ہو یا چلاک بننے کی کوشش کر رہا ہو میں نے اسے پیار سے اور پھر دھمکی سے سیدھا کر لیا اس نے بتایا کہ اس کی ماں مر گئی تو چھ ماہ بعد اس کے باپ نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی لڑکی کے باپ نے ان سے سود پر کرز لے رکھا تھا اور ادائیگی کے لیے پریشان رہتا تھا اس کے پاس ہر ماں صرف سود دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے ایک بار ساہوکار خود اس کے گاؤں گیا تو اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی میں بہت سی چھوٹ دے دی گھر میں لڑکی کا سلوک اور رویہ کیسا تھا بہت برا اس نے جواب دیا میرے باپ نے اس لڑکی کو گھر لا کر سخت غلطی کی تھی گھر میں ہم تین آدمی تھے میرا باپ میں اور میرا بھائی وہ کسی کے بھی ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی اس نے ہانڈی روٹی کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا باپ نے ہانڈی روٹی اور جھاڑو برتن کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی تھی نوکرانی اب کہاں ہے میں نے چونک کر پوچھا نوکر نوکرانیا تفتیش کے سلسلے میں بڑے کام کی چیز ہوتی ہیں اب اس نے ہمارا گھر چھوڑ دیا ہے اس نے جواب دیا جو ہی پولس ہمارے گھر میں داخل ہوئی وہ ڈر کے مارے بھاگ گئی کہاں رہتی ہے رہتی یہی ہے اس نے جواب دیا میں اس کا گھر جانتا ہوں میں نے اے ایس آئی کو بلایا اور ساہوکار کے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے نوکرانی کا گھر سمجھا دے اس نے بتایا کہ منشی اس کا گھر جانتا ہے میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ منشی کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج کر اس عورت کو تھانے لے آئے تمہارے باپ کے ساتھ لڑکی کا سلوک کیسا تھا اس کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کرتی تھی بیٹے نے بتایا میرے باپ نے اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا تھا میں نے دو مرتبہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ لڑکی کمرے میں میرے باپ سے کہہ رہی تھی نہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالو نہ میری جان کو مجھے آزاد کر دو میرا باپ اس کی منت سماجت کرنے لگا لڑکی اسے دھمکی دے رہی تھی کہ میں تمہیں قتل کرا سکتی ہوں اس کے جواب میں میرے باپ نے اور زیادہ منت سماجت کی آخر لڑکی نے کہا میرے باپ کا کچھ اور کرزہ ماف کر دو میرے باپ نے پانچ سو روپیہ ماف کر دیا کل کتنا کرزہ تھا دو ہزار اصل رقم تھی اس نے جواب دیا سود ملا کر ساڑھے چار ہزار ہو گیا ہے یہ شخص جس طرح ادائیگی کر رہا ہے اس طرح کرزہ بڑھتا جائے گا دوسری مرتبہ میں نے رات کو سنا لڑکی میرے باپ سے کہہ رہی تھی سود پر لکیر پھیر دو میرے باپ نے غصے سے کہا اس سے بہتر ہے کہ میرے گلے پر چھوری پھیر دو لڑکی نے کہا میں تمہیں چھوری سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں کہو گے تو وہ بھی پھیر جائے گی میں کمرے کے بند دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنتا رہا باپ نے ہار مان لی اور کہا کہ سود پر لکیر پھیر دی ہے لڑکی نے کہا اب کسی روز باقی رقم پر بھی لکیر پھیر جائے گی میرے باپ نے بڑے گرم لہجے میں کہا یہ نہیں ہوگا میں تمہارے باپ کو تمہاری بہت قیمت دے چکا ہوں میں اور ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا اور تم نے میری اتنی رقم کے عوض مجھے کیا دیا ہے ہر رات مجھے اپنے کمرے سے نکال دیتی ہو میں آج اس کمرے سے نہیں نکلوں گا لڑکی نے غزبناک آواز میں کہا اس کمرے سے فوراں نکل جاؤ میرے باپ نے کہا کہاں جاؤں لڑکی بولی اپنی ماں کے پاس چلو اٹھو یہاں سے مجھے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے وہ میرے باپ کو دھکے دے رہی ہو میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تم ہٹے کٹے جوان اپنے بوڑے باپ کی بیزتی کس طرح برداشت کرتے تھے نادروغہ مہراج اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا ہم دونوں بھائی تو اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے میں نے باپ سے کہا تھا کہ اسے چلتا کرے گاؤں چھوڑ آئے مگر باپ نے کہا چلتا کیوں کروں رقم خرچ کی ہے ہم تو جی اس سے دور ہی رہتے تھے سا آدمی ہے یہ لڑکی پنجاب کے کسی مسلمان یا پتھان کی معلوم ہوتی ہے گھر میں دو اور انسان تھے میں نے کہا ایک نوکرانی جو تمہارے گھر میں رہتی تھی دوسرا منشی جو تمہارے گھر آتا جاتا تھا ان دونوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا بہت اچھا اس نے جواب دیا نوکرانی کے ساتھ میں نے اسے گہری سہیلیوں کی طرح اور ہس ہس کر باتیں کرتے دیکھا ہے چند ایک بار منشی میری موجودگی میں ہمارے گھر آیا تو میری ستیلی ماں نے اس سے کام کے علاوہ دوستانہ باتیں کی مثلا کیا باتیں ہوئیں اس نے سوچ کر جواب دیا ایک روز اس نے منشی سے ہس کر کہا تم اب شادی کر لو منشی نے اسی کی طرح ہس کر کچھ کہا تو لڑکی بولی بدماشی کی باتیں نہ سوچا کرو تو تم بڑے اچھے آدمی ہو منشی نے کہا وہ تو چھوڑ ہی دی ہیں لڑکی نے مسکرا کر کہا نہیں ابھی تمہاری آنکھوں میں کچھ کسر ہے یہ بھی نکال دو کہو تو اپنے گاؤں سے شادی کرا دوں اور وہ منشی کے ساتھ اسی طرح بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی تھی نوکرانی کیسی ہے میں نے پوچھا چالاک ہے یا سیدھی سادھی وہ بھی تیز عورت ہے اس نے جواب دیا میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا لیکن مجبوری ایسی تھی کہ اسے رکھنا پڑا یہ بتاؤ کوئی ایسا آدمی ہے جسے تم نہ جانتے ہو اور وہ تمہاری ستیلی ماں سے ملنے آتا ہو میری موجودگی میں تو کبھی نہیں آیا کوئی اپنے منشی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے اچھا آدمی ہے اس نے جواب دیا اس کے خلاف ہمیں کوئی شکایت نہیں یہ آدمی مجھے بڑے کام کی باتیں بتا گیا لڑکی کے متعلق مجھے یقین ہو گیا کہ نیڈر ہے اور اس ساہوکار سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی کہ انتقام کی کسی بھی حد تک پہنچ سکتی تھی ساہوکار کے بیٹے پر مجھے یہ شک نہ ہوا کہ اس نے اپنی ستیلی ماں کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں گے وہ تو اس سے خوف زدہ تھا میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا اس کا بیان اپنے بھائی کے بیان کی تائید کرتا تھا وہ بھی اس لڑکی سے ڈرا ہوا تھا اس نے صرف یہ نئی بات بتائی کہ ایک روز وہ گھر آیا تو ستیلی ماں نے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا اور کہا ادھر نہ آنا ادھر عورتیں بیٹھی ہیں وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اسے سہن میں قدموں کی آواز آئی جو بہت تیز تھی اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا وہ ایک آدمی تھا جو تیز تیز باہر نکل گیا تھا صاف ظاہر ہے کہ اس لڑکی نے اس آدمی کو اندر بٹھا رکھا تھا وہ کوئی شہری تھا یا دہاتی میں نے اس کی پیٹ دیکھی تھی اس نے جواب دیا اس وقت وہ دروازے سے نکل رہا تھا ایک سیکنڈ کے لیے نظر آیا اور نکل گیا کپڑوں سے وہ دہاتی لگتا تھا قد بت اونچا اور مضبوط تھا یہ بات بھی صاف ہو کر سامنے آگئی کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا تھا مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ رابطہ کس کی معرفت قائم تھا مجھے نوکرانی پر شک تھا میں نے ساہوکار کے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری نوکرانی سارا دن غیر حاضر رہی ہو اس نے کبھی چھٹی مانگی تھی کئی بار ایسے ہوا ہے اس نے جواب دیا وہ چھٹی صرف ہماری ستیلی ماں سے مانگتی تھی اس روز گھر کا کام تمہاری ستیلی ماں کرتی تھی میں نے ایک شک کو ذہن میں رکھ کر پوچھا ہاں اس نے جواب دیا سارا کام وہ خود کرتی تھی نوکرانی اگلے روز آتی تھی یا اسی رات تمہارے گھر آتی تھی اس نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا وہ رات کو آتی تھی ایسے ہوتا تھا کہ وہ تمہاری ستیلی ماں کے پاس الگ کمرے میں جا کر بیٹھتی ہو ہاں جی اس نے جواب دیا بلکل اسی طرح ہوتا تھا وہ میری ستیلی ماں کے ساتھ الگ کمرے میں جا بیٹھتی تھی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ میری ستیلی ماں کے ساتھ چار پائی پر بیٹھی ہوتی تھی نوکروں چاکروں کو اپنے برابر کون بٹھاتا ہے تمہاری نوکرانی کا خامند ہے ہے اس نے جواب دیا یہیں کہیں محنت مزدوری کرتا ہے اپنے منشی کو تم نے کبھی اپنی ستیلی ماں کے پاس بیٹھے دیکھا ہے نہیں اس نے جواب دیا اس کے ساتھ وہ ہس ہس کر باتیں کیا کرتی تھی گمشدہ تھانے دار کے متعلق دونوں بھائیوں نے وہی کچھ بتایا جو منشی نے بتایا تھا تھانے دار ان کی ستیلی ماں کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر لیا کرتا تھا ان دونوں بھائیوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اپنی ستیلی ماں سے پوچھتے کہ تھانے دار نے اس سے کیا پوچھا اور کیا کہا ہے میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تھانے دار کے چلے جانے کے بعد ان کی ستیلی ماں گھبرائی ہوئی نہیں ہوتی تھی بلکہ مطمئن اور خوش خوش سی نظر آتی تھی مجھے اطلاع دی گئی کہ نوکرانی آ گئی ہے میں نے دونوں بھائیوں کو گھر بیج دیا آدھی رات کا وقت ہو گیا یہ بھی اچھا ہوا کہ نوکرانی کا خامند بھی اس کے ساتھ آ گیا آدھی رات کے وقت کسی عورت کو تھانے بلانا معمولی بات نہیں تھی اس کے خامند کو ساتھ آنا چاہیے تھا میں نے نوکرانی کو اپنے پاس بلایا اس کا خوف زدہ ہونا قدرت ہی تھا ادھیڑ عمر عورت تھی اس نے بھولپن اور سادگی کی اداکاری کی میں نے توجہ نہ دی ایسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا وہ عورتیں جو پولیس کے لیے مخبری کرتی ہیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اس نے نظریں نیچی کر لیں میں کچھ دیر اس کے چہرے پر نظریں گاڑے رہا وہ نظریں اوپر کرتی اور جھکا لیتی تھی میں نے اسے پریشان کر دیا اس کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی چلاکی اور استادی ختم ہوتی جا رہی ہے تم نے پولیس کے لیے شاید کبھی کام نہیں کیا میں نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا ورنہ یوں پولیس سے نہ ڈرتیں میں غریب عورت ہوں اس نے مظلوموں کی طرح فریاد کے انداز سے کہا لوگوں کے گھروں میں نوکری چاکری کر کے دو روٹیاں کماتی ہوں یہی کام جو تم ساہوکار کی نوجوان بیوی کے لیے کرتی رہی ہو اگر پولیس کے لیے کر لو تو عجرت الگ ملے گی اور انعام الگ ملے گا اور عزت الگ ملے گی میں نے اسے کہا تمہیں گھر گھر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چولے چوکے کے سوا میں کر ہی کیا سکتی ہوں اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا تم بہت کچھ کر سکتی ہو میں نے کہا اور تم نے بہت کچھ کیا ہے تم استاد ہو مجھ سے کچھ چھپاؤ نہیں اسی میں تمہارا فائدہ ہے تم نے اس گھر کی نوکری پولیس کو دیکھتے ہی کیوں چھوڑ دی تھی پولیس کے ڈر سے اس نے جواب دیا میں پولیس سے بہت ڈرتی ہوں پولیس سے نہیں میں نے کہا تم نے ساہوکار کی بیوی کے لیے جو کام کیے تھے تم ان سے ڈر کر بھاگی تھی تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہاری اور اس لڑکی کی کسی بات اور کسی حرکت کا کسی کو پتا نہیں چلے گا میری ایک بات غور سے سن لو ساہوکار کے قتل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں مجھے اگر بتا دوگی کہ ساہوکار کی بیوی نے اسے کس طرح قتل کرایا ہے تو میں اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تھانے دار اس لڑکی کو یا یہ لڑکی تھانے دار کو کہاں لے گئی ہے تمہیں بہت کچھ معلوم ہے خود بتا دوگی تو مزے میں رہو گی نہیں بتاؤگی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کیا ہے اس نے ٹال مٹول کی اور رونے کی اداکاری بھی کی میں نے کہا تم جب چھٹی کرتی تھی تو رات کو ساہوکار کی بیوی کے پاس کمرے میں کیوں جا کر بیٹھتی تھی اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے پوچھا اس لڑکی کے گاؤں تک تم پیدل جاتی تھی یا ٹٹو پر وہ آدمی قتل سے کتنے دن پہلے ساہوکار کے گھر آیا تھا جس کے پاس تمہیں ساہوکار کی بیوی بھیجا کرتی تھی اس کا رنگ گندمی تھا پیلا پڑ گیا اس کا سر ڈولنے لگا اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر مجھے دیکھا اور لڑکی کو تم نے غائب نہیں کیا دل کھول کر میرے آگے رکھ دو اور موج کرو مجھے اس کے خامن کا خیال آ گیا میں نے کہا کچھ دیر سوچ لو ڈرنے کی ضرورت نہیں میں باہر نکل گیا اس کا خامن برامدے میں بیٹھا تھا اسے بھلا کر الگ لے گیا اپنی بیوی کے متعلق تم جو کچھ جانتے ہو مجھے بتا دو میں نے اسے کہا ساہوکار کے گھر سے یہ مہینہ ختم ہونے پر پیسے لاتی تھی جواب دیا وہ تو بھاگوان ہے اس نے ہمارا پیٹ بھر دیا ہے کپڑے بھی دیتی تھی میں جو پوچھوں سچ سچ بتا دینا میں نے کہا ذرا سی بھی اونچ نیچ کی تو رگڑے جاؤ گے تمہاری بیوی کبھی کبھی ساہوکار کے گھر سے چھٹی کرتی تھی تمہیں معلوم ہے معلوم ہے حضور وہ اس روز گھر میں رہتی تھی یا کہیں چلی جاتی تھی کہاں یہ اس نے کبھی نہیں بتایا تھا اس نے جواب دیا یہی کہتی تھی کہ سیٹھانی کے کام سے باہر جا رہی ہوں رات کو واپس آتی تھی جی حضور اس رات تمہیں پیسے دیتی تھی دیتی نہیں تھی اس نے جواب دیا مجھے دکھا کر ٹرنک میں رکھ دیتی تھی تم نے کبھی پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہے پوچھا تھا اس نے جواب دیا اس نے بتایا کبھی نہیں تھا تم کبھی ساہوکار کے گھر گئے تھے نہیں حضور میں نے اس سے خاصی دیر پوچھ گچھ کی جس سے میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ اس آدمی کو اپنی بیوی کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں غریب آدمی کے گھر پیسے آتے رہے اور وہ اس سے خوش رہا میں نے اسے تسلی دے کر الگ بٹھا دیا اور اندر چلا گیا جہاں اس کی بیوی حیران و پریشان بیٹھی تھی اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں رحم اور التجا کی اپیل تھی میں نے اسے کہا کہ تم تھانے میں بیٹھی ہو یہاں آ کر آدھی قاتل اور پتھر دل ڈاکو بھی اپنے بھید کھول دیتے ہیں تم کس کے بھروسے سے اپنے بھید مجھ سے چھپا رہی ہو جلدی بولو اور عذاب سے بچو اس نے میرے ساتھ وہی باتیں کی جو اناڑی مجرم اقبال جرم سے پہلے کیا کرتے ہیں مجھ سے مدد کے لیے وعدے لیے اور جس راہ سے پردہ اٹھایا وہ یہ تھا اسے مقتول ساہوکار نے اپنے گھر ہانڈی روٹی اور جھاڑو برتن کے لیے رکھ لیا ساہوکار کی دوسری بیوی نے اس پر شہزادیوں کی طرح حکم چلائے یہ عورت غریب تھی اور چلاک بھی غریب چلاکی سکھا ہی دیا کرتی ہے اس نوکرانی نے یہ دیکھ لیا کہ اس لڑکی کو اس موٹے بھدے اور بوڑے خامن کے ساتھ بیعا کر اسے تندور میں پھینک دیا گیا ہے اور یہ لڑکی ساہوکار سے اور اس کے دونوں بیٹوں سے نفرت کرتی ہے نوکرانی نے اس کی یہ دکھتی رگ پکڑ لی اور اس پر اپنا اعتماد بٹھا لیا تھوڑے سے دنوں میں ہی وہ اس لڑکی کی غم خار اور ہم راز بن گئی اس نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے لڑکی نے ایک روز ساہوکار سے کہا کہ وہ دو چار روز کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے اور وہ نوکرانی کو ساتھ لے جائے گی ساہوکار میں اتنی جرت نہیں تھی کہ لڑکی کو جانے سے روکتا اس نے ٹٹو منگوائے اور لڑکی کو نوکرانی کے ساتھ گاؤں بھیج دیا وہاں وہ چار پانچ دن رہی اس دوران وہ نوکرانی کو ایک زمیندار کے گھر لے گئی وہاں زمیندار کا جوان بیٹا تھا جو خوبرو تھا لڑکی نے اشاروں میں اس جوان آدمی کو بتایا کہ آئندہ رابطہ اس نوکرانی کی معرفت ہوا کرے گا انہی دنوں ایک شام اندھیرہ گہرا ہوا تو لڑکی نوکرانی کو ساتھ لیے سیر کے بہانے باہر نکلی گاؤں سے باہر ایک جگہ یہ جوان اس کے انتظار میں کھڑا تھا لڑکی نے نوکرانی کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہا اسے پہچان لو یہ کبھی کبھی گاؤں میرے گھر آیا کرے گی یہ جس روز آیا کرے گی تمہیں اپنا آپ دکھا دیا کرے گی تم اسے اسی روز ملا کرو گے لڑکی نے نوکرانی کو ایک طرف پھیج دیا اور خود اس آدمی کے ساتھ اندھیرے میں گم ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہ آئی اور نوکرانی کے ساتھ گھر چلی گئی اس نے نوکرانی کو بتایا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن لڑکے کے والدین رضا من نہیں تھے کیونکہ وہ امیر لوگ تھے اس آدمی نے لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا ورنہ ساری عمر اکیلے گزار دے گا اس نے سود میں چھوٹ دے کر لڑکی کے ساتھ شادی کر لی لڑکی گاؤں میں چار پانچ دن رہ کر نوکرانی کے ساتھ شہر واپس آ گئی اس کے بعد اس نے کئی بار نوکرانی کو گاؤں بھیجا اور اس آدمی کو شہر بلایا یہ آدمی آتا تھا تو نوکرانی موقع محل دیکھ کر اسے گھر میں داخل کر دے تھی اور خود باہر پہرے پر کھڑی رہتی اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی اسے بہت عجرت دیتی تھی ایسی باتیں نکلنے لگتی تھی جیسے اس کا دماغ اس کے کابو سے نکل گیا ہو منشی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا میں نے پوچھا اس لڑکی کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا نوکرانی نے جواب دیا منشی کے متعلق اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہے لیکن آدمی اچھا ہے میں اسے کسی روز بتا دوں گی کہ مجھے اس ساہوکار سے نفرت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر مرد کے لئے کھلونا بن جاؤں گی لڑکی دلیر تھی اور اپنی کرنے والی تھی ایک روز اس نے نوکرانی سے کہا کل صبح گاؤں جاؤں اور اسے کہنا کہ ساہوکار پرسوں فلان گاؤں وصولی کے لئے جا رہا ہے اگلی صبح نوکرانی گاؤں چلی گئی اس نے پیغام پہنچا دیا میرے پوچھنے پر نوکرانی نے مجھے بتایا کہ لڑکی کو ساہوکار نے بتا دیا تھا کہ وہ فلان گاؤں میں وصولی کے لئے جا رہا ہے نوکرانی نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ لڑکی نے ساہوکار کو قتل کرانے کا بندوبست کیا تھا ساہوکار چلا گیا پھر واپس نہیں آیا دوسرے دن اس کا بڑا بیٹا اور منشی اس گاؤں گئے شام کو ساہوکار کی لاش گھر آ گئی دوسرے دن جب لاش جل رہی تھی تھانے دار آ گیا اس نے باہر کے لوگوں کو گھر سے نکال دیا ساہوکار کے بیٹوں اور منشی کو گھر رہنے دیا اس نے کمرے میں بیٹھ کر سب کے بیانات لیے شام کو وہ سب کو تھانے لے گیا لڑکی کو بھی ساتھ لے گیا نوکرانی پر اس کی نظر نہ پڑی وہ اس گھر سے بھاگ کر اپنے گھر جا چھپی اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہوتا رہا ہے اسے ڈر تھا کہ پولس اسے بھی پکڑے گی مگر اسے پکڑنے کوئی نہ گیا وہ مطمئن ہو چلی تھی کہ اسے اب کوئی نہیں پکڑے گا اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ لڑکی ساہوکار کے گھر سے چلی گئی ہے اور اب تھانے دار اس گھر میں نہیں جاتا آخر یہ رات آئی کہ اسے میرے بلاوے پر ہیڈ کانسٹیبل جگہ لائیا میں نے اس پر اتنی جراہ کی کہ رات گزر گئی مجھے یقین ہو گیا کہ اس عورت کو اس سے زیادہ اور کچھ علم نہیں کہ لڑکی نے گاؤں میں رہنے والے اپنے پسند کے ایک آدمی کو اطلاع دی تھی کہ ساہوکار فلان دن آ رہا ہے اس پیغام سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی نے اس آدمی کے ساتھ پہلے تہہ کر رکھا تھا کہ ساہوکار کو قتل کرنا ہے قتل کے بعد ان کا ارادہ غالباً کہیں بھاگ جانے کا ہوگا مگر تھانے دار فوراً پہنچ گیا اور اس نے لڑکی پر قبضہ کر لیا اب مسئلہ یہ تھا کہ تھانے دار کو کس نے غائب کیا مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ لڑکی نے اسی آدمی کو پیغام بھیجوایا کہ وہ تھانے دار کو لا رہی ہے اسے غائب کر دو لیکن پیغام لے کر کون گیا میں نے نوکرانی سے بہت پوچھا دھمکیاں بھی دیں اپنی استادی استعمال کی مگر وہ اس معاملے میں کوری معلوم ہوتی تھی پیغام لے جانے والا منشی بھی نہیں ہو سکتا تھا مگر وہ بھی صاف معلوم ہوتا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لئے مخبری کرے گا لیکن میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے مخبری کا جھانسہ دے کر وہ میرے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کر سکتا تھا مجھے لڑکی کے گاؤں کے اس مشتبہ آدمی کو فوراں حراست میں لے لینا چاہیے تھا لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پر ظاہر ہی نہ ہونے دیا جائے کہ پولس کو اس پر شک ہے نوکرانی کو استعمال کرنے کی بھی سوچی لیکن اس میں خطرہ تھا کہ وہ دھوکہ دے جائے گی سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خطرے تو قبول کرنے ہی پڑیں گے میں نے نوکرانی کو رات بھر جگائے رکھا تھا اسے بڑا اچھا کھانا کھلایا اور ایک کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کیا میں نے اسے یقین دلا دیا کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی بلکہ اسے انعام ملے گا اس کے خامن کو میں نے اس کے سامنے تسلی تشفی دی اور سختی سے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کرے دونوں میاں بیوی غربت اور خوف کے مارے میرے قبضے میں آگئے نوکرانی کھا پی کر سو گئی تھانے کا سٹاف رات بھر کا جاگہ ہوا اونگ رہا تھا میری نیند غائب تھی میں نے اے ایس آئی اور اس کے کسی بھی آدمی کے ساتھ بے تکلفی یا دوستانہ انداز کی کوئی بات نہ کی ان کے ساتھ میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں پتھر ہوں اور میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا میں نے انہیں کہا کہ جب تک تھانے دار نہیں مل جاتا میں کسی کو سونے نہیں دوں گا اے ایس آئی سے کہا کہ لڑکی کے گاؤں سے مکیا یعنی نمبردار اور چوکی دار کو اور وہاں کے ایک قابل اعتماد اور اکل مند مخبر کو فوراں بلاؤ لیکن جو بلانے جائے وہ دہاتی لباس میں اس انداز سے جائے جیسے کوئی مسافر کسی دوسرے گاؤں جا رہا ہے وہ یہ اطلاع بھی لائے کہ فلان زمیندار کا بیٹا گاؤں میں ہے یا نہیں مجھے ان لوگوں کے نام یاد نہیں رہے مسلمان تھانے دار کا میں نام بتانا نہیں چاہتا یہ تو میرے سینے پر لکھا ہوا ہے ایک کانسٹیبل کو میرے بتائے ہوئے ہلیے میں گاؤں کو روانہ کر دیا گیا نوکرانی تین چار گھنٹے سو کر اٹھ پیٹھی میں نے اس کے ساتھ دو استانہ باتیں کی کچھ اور کھلایا پلایا اس پر تھانے اور پولس کا جو خوف سوار تھا وہ اتر گیا یہ میری استادی تھی کہ میں نے اسے پولس کا فرد بنا لیا اور وہ بھی اپنے آپ کو پولس کا فرد سمجھنے لگی میں نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کے گاؤں جائے اور اس کے ماں باپ پر یہ ظاہر کرے کہ اس نے ان کی بیٹی کی بہت خدمت کی ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتی رہی ہے اس طرح وہ ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ لڑکی گھر میں ہے یا گھر گئی ہی نہیں اگر اسے موقع ملے تو اس آدمی سے بھی ملے جس تک وہ لڑکی کے پیغامات لے کر جائے کرتی تھی میں نے اسے بہت لمبی چوڑی ہدایات دی تھی اور یہ بھی ذہن میں ڈال دیا تھا کہ اس نے دھوکہ دیا یا کوئی اطلاع چھپائی اور دانستہ غلط بات بتائی تو اس کے لیے نتیجہ کیا ہوگا عورت چالاک اور ہوشیار تھی سب کچھ سمجھ گئی میں نے اس کے لیے ٹٹو منگوایا اور اسے گاؤں کو روانہ کر دیا اس کی حفاظت کے لیے میں نے دو کانسٹیبل دہاتی لباس میں اس ہدایات کے ساتھ بھیجے کہ اس عورت سے دور دور دہاتی مسافروں کی طرح جائیں اور اس پر نظر رکھیں یہ گاؤں تک پہنچ جائے تو کانسٹیبل پیچھے آ کر راستے میں بیٹھ جائیں نوکرانی واپس آئے تو اسے اپنی نظر میں رکھ کر واپس لے آئیں لڑکی کے ماں باپ کو میں نے ابھی پردے کے پیچھے رکھا ہوا تھا قائدے کے مطابق ان کے گھر چھاپا مارنا چاہیے تھا لیکن میں ملزموں کو چکننا نہیں کرنا چاہتا تھا